بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سائمہ کے کچن کا ترکہ آج میں اپنے کچن میں ایک مختلف اور الگ چیز بنانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے آنکھوں کی نظر تیز کرنے کے لیے یہ سوف تیار کرنی ہے گھر میں جس کے لیے میں نے لے لی ہے بادام ایک پاؤں میں نے بادام لی ہے ایک پاؤں میرے پاس مغز ہے اور آدھا پاؤں میں نے سوف لی ہے آدھا پاؤں میں نے مشری لی ہے نظر کو تیز کرنے کے لیے دماغ کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے یہ تو چلیے دماغ کو تیز کرنے کے لیے نظر کو تیز کرنے کے لیے یہ ریسپی تیار کرتے ہیں سب سے پہلے سوف کو پین میں ڈال کے میں ہلکا سا گرم کرلوں گی آپ ان چیزوں کو ہلکا ہلکا گرم کرلیں گے تو آپ کو ان کو گرینڈ کرنے میں یا پھر کوٹنے میں آسانی ہوگی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم سوف کو ہلکا سا گرم کرلیں گے تھوڑا سا گرم کرنے کے بعد ہم اس کو ایک برتر میں الگ سے نکال لیں گے اور اسی طرح باری باری ہم نے سب چیزوں کو ایسے ہلکا ہلکا گرم کرلینا ہے ہم نے ان کو جلانا نہیں ہے نہ ان کا کلر جو ہے وہ زیادہ ڈارک براؤن کرنا ہے بس ان کو ہم نے ہلکا ہلکا گرم کرنا ہے سوف کو ہلکا سا گرم کرنے کے بعد اب ہم مغز کو اسی طرح سے گرم کر لیں گے چمچ کی مدد سے ساتھ ساتھ اس کو ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ جل نہ جائیں ان کا کلر جو ہے بلیک نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ لیں اب ہم نے مغز کو بھی ہلکا سا گرم کر لیا ہے اب ہم اس کو ایک پلٹ میں الگ سے نکال لیں گے اور اب ہم اس کے بعد بادام کو بھی ہلکا سا گرم کر لیں گے اس کے بعد باداموں کو بھی ہلکا ہلکا سا ہم دونوں سائٹ سے گرم کرنے کے بعد ان سب چیزوں کو ہم لوگ کوٹ لیں گے آپ ان کو گرینڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ سل بٹا ہے تو اس میں ہم ان کو اچھی طرح سے کوٹ لیں گے سب سے پہلے ہم نے بادام کوٹے ہیں اور اس کے بعد ساری چیزوں کو باری باری اچھی طرح سے کوٹ لیں گے اور اب ہم نے ان کو سب چیزوں کو مکس کر دیا ہے اور یہ نظر کو تیز کرنے کے لیے دماغ کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اور ہمارے گھر میں تو یہ بہت ہی استعمال کی جاتی ہے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے تو جن کی نظر کمزور ہے آپ ان کو یہ سوف تیار کر کے دیں اور آپ بھی اپنے گھر میں یہ سوف ضرور تیار کریں اور اس کا ریزلٹ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کے سامنے ہوگا بچوں کی نظر بھی تیز ہو جائے گی بچوں کا دماغ جو ہے اس کی دماغ کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی تو یہ جو ریسیپی ہے وہ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے تو آپ اس کو بنا کے سیف کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو رات کو آپ نے دودھ کے ساتھ دو چمچ لینا ہے یہ نہیں کہ سارا دن کبھی بھی کھائیں آپ نے اس کو اچھے ریزلٹ کے لیے رات کو گرم دودھ کے ساتھ دو چمچ لینا ہے ٹھیک ہے تو اب مجھے دیجئے اجازت ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اور میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب میری ویڈیوز کو کریں لائک اور جانے سے پہلے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بوچھ دیے گا اور اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ